بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات یہ کسی صاحب نے ایک شیر کا ایک مسرہ ہی لکھا ہے کہ میسر ان کی رحمت ہو تو پھر کوٹا کھرا کیا ہے اس کے بعد سوال لکھا ہوا ہے ایک عام انسان کو کیسے پتا چلے گا کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر توجہ اور نظر کرم میسر ہے بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان کو کسی طرف سے بھی توجہ اور نظر اینا اتحاصل ہو رہی ہو تو انسان میں تبدیلیوں کا آنا لازمی عمر ہے اور اس میں جو تبدیلی آئیں گی وہ ڈائریکٹلی انفلینسٹ ہوتی ہیں اس اسلوپ سے جس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ صاحب جو آپ کی ٹریننگ کرتے ہیں یا تو جو آپ پہ ڈالتے ہیں یا آپ کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں وہ اس چیز کی دلالت ہوتی ہیں کہ اس بندے پر توجہ کہاں سے ہو رہی ہے اور اس کی ٹریننگ کہاں سے ہو رہی ہے تو وہ جو کہا جاتا ہے کہ درخت ہمیشہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے وہ یہی بات ہے جو میں ارز کر رہا ہوں آپ سے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جو کسی کو حاصل ہو جائے نظرِ انائت ہو رہی ہو تو اس شخص کے تمام تر رویہ زندگی کی طرف تبدیل ہونے لگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سارے کے سارے ہی اخلاقِ حمیدہ تھے اس میں شک نہیں کوئی لیکن ان میں بھی باوجود اس کے کہ وہ سب بہترین اخلاق تھے ان میں بھی کچھ چیزیں بڑی نمائیاں تھیں جیسے اف اور درگزر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں معافی اور درگزر بہت تھی کسی کو کچھ کہا ہی نہیں کبھی تو جب طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت تکلیف پہنچائی تو اس وقت بھی یہ ہوا کہ کہ یہ باری تعالی ان پہ کوئی عذاب نازل نہ کرنا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ان کی نسل سے کوئی آدمی راہ راست پر آ جائے تو معافی کا مقام تو معافی کا حال یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخاوت بے پناہ تھی جیسے یہاں کئی بار بات ہوئی کہ فقر میں سخاوت کی تعریف کہ سخی کون ہے تو فقیر کے یہاں تو سخی وہ ہے جب وہ کسی کو کوئی چیز دے رہا ہو تو اسے بہت بھی تھوڑا لگے اس کا ہاتھ رکنے نہ پائے دینے سے کہ نہیں شاید ابھی کم دیا میں نے اور دے دوں اور دے دوں اور دے دوں تو بہت بھی تھوڑا لگے دیتے وقت اور جب کوئی شخص اسے کوئی چیز دے تو اسے تھوڑا بھی بہت لگے وہ سخی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نمائی چیز اپف اور درگزر سخابت تو جب کسی پر تو جو ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک تو اس کے اندر ایک تبدیلی آئے گی کہ گناہوں کے بارے میں اس میں ریزیسٹنس بہت پیدا ہو جائے گی کہ ضمیر اس کا برل اسے روکے گا گناہ سے ادھر کو جانے نہیں دے گا اور اگر کسی انسانی مجبوری کے تحت کوئی گناہ سرزد ہو ہی گیا تو اس کا ضمیر اسے لانتان بہت کرتا ہے یہ تو پہلی بات آتی ہے پھر اس کے زندگی میں روئیے جو ہیں اس میں بہت تبدیلی آ جاتی ہے اور وہ تبدیلی اسی طرح سے جیسے میں نے عرض کیا آپ سے مسال کے طور پر خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جو حاصل بھی جائے تو اس کی تو دین اور دنیا دونہیں ہی سبن گئی پر دوسرا سوال ہے کہ اللہ جیسے چاہتا ہے چھن کر اپنے لئے خاص کر لیتا ہے رب تعالیٰ کہ تو معاملہ ایسا ہے کہ وہ مالک کل ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اسے کوئی پوچھنے والا اسے کون پوچھ سکتا مالک ہے وہ ایسے بہت سے واقعات آپ کو مل جائیں گے بڑے بڑے مشہور اپنے سمانے کے چور اور ڈاکو بہت ہی جید اور نامور ولی گزرے پر رب تعالیٰ کی رحمت ہو گئی اور کوئی بات ایسی دل پر اثر کر گئی کہ ان کا قلب پلٹ گیا رب تو جسے چاہے اسے ہدایت دے دے جب چاہے ہدایت دے دے ایک واقعہ زندگی میں میں نے بھی دیکھا ہے ایک صاحب رہزن تھے وہ غالباً اسی سلسلے میں رہزنی کے سلسلے میں ان کے ہاتھ سے کچھ لوگ جان سے بھی گئے ہوں گے وہ بڑے شاہ صاحب کے پاس آگئے کیونکہ یہ ایسے لوگ بزرگوں کی عزت بہت کرتے ہیں بڑے شاہ صاحب نے ان کو منع کیا کہ جو کچھ کرتے ہو یہ نہ کیا کرو میرا خیال اثر نہیں ہوا شاید ان پہ تو پھر غائب ہو گئے آکے کئی ماہ کے بعد پنجابی نورسٹی کی اپوزیٹ جائب گھر کے سامنے فٹ پات پر وہ صاحب مل گئے شاہ صاحب کو تو شاہ صاحب نے ان کو کان کی نشلی سے کان کی لاؤ سے انہیں پکڑا اور پکڑ کے جہاں بیٹھتے تھے وہاں لے آئے اس کے بعد انہیں نے ہر چیز چھوڑ دی تو رب تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دے یہ تو ایک چیز ہے کہ جسے چاہے ہدایت دے دے لیکن انسان کو ہدایت کے لئے خود بھی جستجو اور جد جہد کرتے رہنا چاہیے میں کسہ دیکھ رہا تھا سن رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمایا ملنے گئے ہوئے تھے تو فرمایا کہ آج جا کے اعلان کر دو کہ جو شخص بھی زندگی میں ایک بار قلمہ شہادت پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا تو حکم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جناب حضرت ابو حریرہ مدینی کی گلیوں میں بڑی بلند آواز میں اعلان کرتے بھی جا رہے تھے کہ جو کوئی جو مسلمان ایک بار قلمہ شہادت پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا سامنے سے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نفتشیب لے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو لوگوں کو بے عملی کی طرف بلا رہے ہو لوگ تو پھر نیک احمال کرنی کی بجائے صرف قلمہ شہادت ایک بار پڑھ لیں گے اور یہ کہیں گے کہ اب ہم جنت میں چلے آئیں گے تو تھوڑی سختی شروع کر دی ان پہ تو انہوں نے کہا کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما سکتے تو انہوں نے کہا کہ چلی پوچھ لیتے ہیں چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں تو جا کے جناب حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ یہ حرکت کر رہے تھے مدینہ کی گلی میں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حکم پر کر رہے تھے فرمایا کہ ہاں اسے میں نہیں کہا تھا تو جناب حضرت مسلمان کو رب تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے ہدایت تو یقیناً رب دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہمیں اپنے طور پہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم ہدایت کی راہ پالیں اور ہدایت کی راہ میرے نزدیک میں قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کی پیر بھی ہے ان کا ادلاع سوال یہ ہے کہ صحابریہ کس لحاظ سے دیگر سال حاصل سے منفرد اور مختلف ہے بات یہ ہے کہ سلسلہ کوئی بھی ہو چاہے افریقہ کا سلسلہ اشار لیا ہو یا انڈو پاکستان کے سلسلہ میں سے کوئی ایک سلسلہ ہو سارے سلسلے اصل میں انسان کی تربیت اور اس کی ہدایت کیلئے ہی ہیں کہ وہ شریعت کے مطابق زندگی گزار لے شریعت پر عمل عمل کر عمل کر لے فرق یہ پڑا ہے کہ انڈیا میں جب یہ تصوف آیا تو یہاں چونکہ ہندو کلچر کا غلبہ ہے نصیبی بدنصیبی یہ ہے یہ ہے کہ آج بھی ہے تو تصوف جو خالصتاً ایک طرح سے ٹریننگ پروگرام تھا شریعت پر عمل کرنے کا اس میں بڑے پرمانے پر کنٹیمنیشن ہو گئی اور تصوف میں سادوظم دھر آیا ہے جیسے ابھی میں تو عرض کر رہا تھا کہ راہِ ہدایت صرف وہ ہے جو قرآن سنت یا قرآن حدیث سنت اور صاحب اکرام کے تباہ میں اسی طرح ہر وہ بات جو قرآن حدیث اور سنت سے اور صاحب اکرام کے عمل سے ثابت نہ ہوتی وہ باطل ہیں یا پھر مسلمانوں کا اجماع ہو گیا ہو متفق ہو گئے ہو تو باقی سب باطل ہے اس کو فالو نہیں کیا جانا چاہیے اسلام کے اندر ترق دنیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ صلی اللہ وآلہ وآلہ بڑی بھرپور دنیاوی زندگی گزاری ہے صحاب اکرام نے سب نے بھرپور زندگی گزاری ہے دنیاوی اپنے فرائض سے مو موڑ کے اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر ویرانے کی راہ لے لینا راہ وہ اسلام میں قابل ستائش نہیں ہے کیونکہ ہم سب اپنے فرائض کے سلسلے میں رب کو بھی جواب دے ہیں ہم سے جواب طلب کر لیا جائے گا کہ ہم پر ہمارے ماں باپ کے حقوق تھے ہماری امیڈیٹ فیملی کے حقوق تھے رشتہ داروں کے حقوق تھے دوستوں کے نیبرز کے حقوق ہم نے آدھا کیے یا نہیں کیے اگر نہیں کیے تو کیوں نہیں کیے اس کے جواب دینا ہوگا ہمیں نوافل کے لیے فرض کو قربان نہیں کیا جا سکتا تو یہ جو ہمارے ہاں کنٹیمنیشن پیدا ہوئی تصوف میں اور پھر مختلف قسم کی ریاست مجاہد چلے یہ اس میں کنٹیمنیشن ہوئی ہے میں نے پہلے بھی یہاں ارز کیا تھا کہ میرے ساتھ ایک صاحب بڑے شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے بڑے شاہ صاحب میں یہ دیکھ کہ وہ میرے دوست تھے بھنا وہ گوشت پکایا وہی میں تازہ اور روٹیاں گرم مانگوا کے سامنے رکھیں کہ کھائیے وہ کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے ایک سوال پوچھا جس کو میں یہ سمجھا پہلے تو کہ یہ شاید اپنے علم اضافے کے لئے انہوں نے فیاس صاحب سے کہا کہ ہم یہ عام طور پر کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ فقیر خود مرچوں سے روٹی کھا لیتے ہیں اور مہمانوں کو بھنا گوشت کھلاتے ہیں یہ سوال بظاہر بڑا انوسنٹ کوششن تھا میرا تاثر یہ ہی تھا کہ انہوں نے اپنے علم میں اگر میرا رب مجھے نعمتیں عطا فرماتا ہے تو میں ان سے مو موڑ کر کفران نعمت کیوں کروں نہ شکرا کیوں کہ لاؤں تو رب مجھے بھنا گوشت کھلاتا ہے تو میں تو مرچوں ضرور دی کھانے کو تیار نہیں کہ نائی شکر گزاری ہو جائے گی تو رب تعالی جو نعمتیں عطا فرماتا ہے ان سے موڑنا وہ ناشکر گزاری میں آ جائے گا اگر رب تعالی نے مجھ پہ انعیات کی ہیں اور مجھے رزق کھلا عطا فرمایا ہے تو وہ میرے احوال سے ظاہر ہونا چاہیے تو تصوف میں یہ اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب سادویزم صحیح لی گئی ہیں وہ کنٹیمنیشن ہیں تصوف کی اصلی شکل یہ نہیں ہے تصوف کی جو اصلی شکل ہے وہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے لڑنا سیکھتا ہے انسان اپنے نفس کی خواہشات کو رد کر کے اللہ کے تیہ شدہ پیمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے یارڈ سٹک جو اللہ نے دی ہے میں مطابق زندگی گزارتا ہے یہ ٹریننگ ہے اس ٹریننگ کا نام تصوف کہہ لیجئے جتنے بھی سلسلے تھے یہ سارے کے سارے ایک ہی ڈائریکشن میں لے کے جاتے تھے انسان کو کہ وہ شریعت پر عمل کرنا شروع کر دے ٹریننگ کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم ایک کمپیٹیو سٹیڈی کریں تمام سلاسل کی تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے goals objectives ایک ہی ہیں سب کے کہ انسان کی زندگی سنت کے این مطابق ہو جائے اب یہاں ایک خطرہ اور پیدا ہو جاتا ہے جب ہم قرآن حدیث سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالتے ہیں بلکہ اسے ارلی سٹیجز ہی جب ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ عدب اور احترام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمارے اندر انڈیریکٹ لیے ایک تکبر کیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو برزات خود بہت بڑا خطرہ ہے یہ جو آپ کے مرشد آپ سے یہ کہتے ہوں گے کہ آپ کہ ظاہر سے یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے تفاقر کا ایلیمنٹ سر اٹھاتا ہے جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سختی آ جاتی ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی یہاں سختی کا تو گزری کوئی نہیں تھا تو مرشد ہمیں بیخنے سے وہاں بچا لیتی ہیں کہ وہ ہمیں بتا دیتی ہیں کہ یہاں تم غلط جا رہے ہو یہ اور بات ہے کہ وہ مرشد ہیں استاد ہیں ان کے لبوں لہجے میں سختی بھی آ جائے گی بہت اگر دیکھیں گے کہ وہ مجھ جیسا کوئی موٹی کھال کا آدمی ہے اس پہ بات کا نرم بات کا اثر نہیں ہوتا تو جیسے ہاتھی کو آپ لاکھ ایڑ لگاتے رہیے گھوڑے کے ایسے انداز میں تو گھوڑے کو ایڑ لگائیں گے اور وہ ہوا ہو جائے گا لیکن ہاتھی پہ اس کا اثر نہیں ہوتا تو ہاتھی کے محاوت میں لوہے کا ایک پیس رکھا ہوتا ہے اس کو آنکس کہتی ہیں تو جب تک وہ آنکس ہاتھی کے سر میں نہیں مارتا ہاتھی کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھے کیا کہہ رہا محاوت میرا تو اگر میری طرح کا کوئی موٹی کھال والا شاگرد ہیں تو جب تک کہ وہ سخت بات کے ذریعے مجھے آنکس نہیں چپویں گے مجھے پتہ نہیں چلے گا تو مرشد باز کھاتے ٹھیک ٹھاک اسے تفضائی بھی کر دیتے ہیں تو میں تو اس عمل میں سے حاصل کثرت سے گزرتا تھا کہ لوگوں کی موجودگی میں جو حصت تفضائی ہوتی تھی وہ خاصی اونچے درجے کی تھی لیکن اگر ایک بڑی چیز پر نظر جمائی ہوئی ہے انسان نے تو یہ سب دیکھ لینا چاہیے مرشد روکتے ہیں پھر ہاتھ پکڑ کے غلط طرف جانے سے روک لیتے ہیں سرسل صابعہ میں جو آپ نے منفرد چیز مجھ سے پوچھی سرسل صابعہ میں ایک چیز ضرور دکھائی دیتی ہے کہ عام طور پر جوان لوگ ہوتے میں نوجوان نہیں کہہ رہا نوجوان بھی ملیں گے لیکن جنور جوان آدمی ہوتے ہیں جو اس رہ پر جاتے ہیں اور کافی مقام پاتے ہیں دوسرا ان لوگوں میں تیزی بڑی ہوتی ہے سرسل صابعہ تربیت مریحی سے اس طرف چلے جاتے ہیں تو ہمیں یہ تیزی ترازی بڑی ہوتی ہے تو باقی بنیازی طور پر تو سب ہی ایک ہیں سب کچھ ہیں یہ میری ذات کے بارے میں سوال آ گیا کہ سید یعقوب علی شاہ صاحب سلسل چشتیہ صابعہ وارسیہ سے منسلک تھے انہوں نے ابتدائی طور پر آپ کو کس سلسل میں بیعت کیا تھا کیا چشتیہ میں یا صابعہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سلسل ہیں کیا کچھ بھی نہیں سلسل یہ کی ہے جس میں نے ابھی عرض کیا شاگردوں نے عزراح عقیدت اپنے نام کے ساتھ نام جوڑ دیا ابھی بہت سے لوگ یہاں میرے علم میں آئے وہ اپنے نام کے ساتھ سرفراز لکھ دیتے ہیں میہدی 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 حسن صاحب بہت بڑے گلوکار تھے بلکہ اپنے وقت کے شاید سب سے عالی گلوکار ان کے بہت سے شاگرد دیسے ہیں جو اپنے نام کے ساتھ میہدی کا لفظ رکھاتے ہیں جیسے پرویز میہدی ان کے بیٹے نہیں ہیں لیکن وہ مہدی لگا دیتے ہیں تو حضرہ عقیدت لوگ اپنے نام کے ساتھ مرشد کا نام جوڑ لیتے ہیں تو وہ لوگ جو جناب حضرت شایخ عبدالقاض رجلانی رحمت اللہ علیہ ان کے ان سے فیض یافتہ تھے تو آپ کیونکہ نام عبدالقاض رحمت اللہ علیہ صاحب ہے تو وہ قادر سے قادری انہوں نے ساتھ لگا دیا سلطہ چشتیا انڈیا کے اندر جو سلطہ چشتیا کے سرخیل ہیں جو سب سے عالی ترین مرشد ہیں سلطہ چشتیا میں وہ جناب خواجہ قریب نواز صاحب ہیں خواجہ قریب نواز صاحب کے خلیفہ تھے جناب بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہے آپ کے خلیفہ تھے جناب بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ ہے اور بابا فرید صاحب کے آگے اور خلفہ تھے جن میں جناب سرکار سید دلاؤ دین علی احمد ثابر صاحب آپ بھی تھے تو لوگ اپنے نام کے ساتھ چشتیا لگاتے تھے تو جن کی تربیت ہوئی جن کو فیض حاصل ہوا جناب سرکار سید دلاؤ دین علی احمد ثابر صاحب انہوں نے اپنے نام کے ساتھ صابر لگا دیا لیکن سلسلہ اصل میں وہ چشتیا ہی ہے حضرت نظام الدین علی سے جنہوں نے فیض پایا انہوں نے نظام لگا دیا نام کے ساتھ سلسلہ بھارل چشتیا ہے تو مجھے شرف حاصل ہوا سلسل چشتیا میں بیعت ہونے کا لیکن چونکہ جناب سرکار سید دلاؤ دین علی احمد ثابر صاحب سے فیض پایا تھا میرے مرشد نے اور اسی میں سے مجھے سکھایا تو وہ سلسل ثاب ریا اس کے ساتھ وہ آ جاتا ہے در حقیق تو حسل چشتیا ہے ایک بات جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہیں وہ ارز کر دوں میں کہا یہ جاتا ہے کہ خواجہ غریب نواز صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے ایک خلیفہ سے جناب حضر بختیار کا کی رحمت اللہ یس ان کی زندگی میں ایک خلیف آتے لیکن کئی صدیوں کے بعد پھر خلافت ہوئی خواجہ صاحب کے خلافت نصیب ہو گئی جناب حضر پیر مہر علی شاہ صاحب کو تو جناب حضر بختیار کا کی رحمت اللہ علی خلیفہ اول نے خواجہ غریب نواز صاحب کے اور پیر مہر علی شاہ صاحب خلیفہ دوئی میں بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے ان کا ایک اگلہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ سلطہ سابریہ میں جلال اور تیزی ہوتی ہے یقینی طور پہ ایسے ہی ہے اس سے ایک اور سوال نکل آئے گا کہ اگر سلطہ سابریہ کے لوگوں میں تیزی اور جلال ہوتا ہے تو پھر جناب سرفار شاہ صاحب آپ اتنے سست الوجود اور دھیمے کیوں ہیں وہ ایک دمانہ تھا کہ میرے اندر غصہ بہت شدت اختیار کر گیا تھا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں کسی پڑھے لکھے اور اچھے انسان کی بجائے کیسا انسان نظر آنے لگا جو اخلاقیات سے واقعی بھی نہیں کہ سڑک پر مار پیٹ شروع کر دی تو یہی چوک یتیم خانہ میں میں غالبا کہیں باہر سے آیا تھا ٹور سے واپس تو ایک بس والے کو مارا اس کو بچانے کے لیے پولیس والا آیا تو اس غریب کو بھی مار پڑ گئی لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ حیرت انگیز چیز تھی کہ کوئی آدمی سامنے سے ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا چپٹا آپ کھڑے مار کھا جاتے تھے تو وہاں سے تو میں آگیا گاڑی میں بیٹھ کے لیکن گھر پہنچ کے یہ ہوا کہ یہ تم نے آج دنیا کا بدترین جرم کیا کہ ایک آدمی جو یونی فارم میں تھا اس کو مارا ہے تو وہ پچتاوا اس قدر شدید تھا کہ میں پھر گھر سے واپس ادھر آ گیا چوک یتیم خانہ پر اور تلاش کرتا رہا تو نہ وہ بس والا ملا نہ وہ پولیس والا ملا مجھے کہ میں ان سے معافی بھی مانگنا چاہتا تھا اور انہیں کمپنسیٹ بھی کرنا چاہتا تھا کہ میں نے زیادتی بہت کی تو میں نے اس کے بعد پھر مرشد صاحب سے ارز کی کہ حضور یہ معاملہ خاصہ خراب ہو گیا کہ یہ وردی والے پر ہاتھ اٹھانا یہ تو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے تو اب اس غصے کو کس طرح دعا فرمائی یہ ختم ہو جائے تو فرمایا کہ یہ آج سے ایسا ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ ایک دن میرے مرشد صاحب نے مجھ سے کہا وہ چونکہ اردو سپیکنگ سے امبالہ کے رہنے والے بنیادی طور پر تو گفتگوے ایسی کرتے تھے کہ لیں گے میاں بات سنو سانپ بے شک ڈسے نہیں لیکن اپنے پھنکار نہ چھوڑے ورنہ لوگ مار دیتے ہیں تو تم اپنے پھنکار نہ چھوڑو لیکن وہ سب چیزیں ختم ہو گئیں تو ہوں میں سلسل سابریہ سے تو یہ میرے سوست الوجود ہونے سے اور میرے اتنا دھیمہ ہونے سے یہ مت سمجھے کہ سلسل سابریہ سے نہیں ہوں میں جلال بہت ہے یہ اگلا سوال کچھ ایسا ہے جو کوئی نیک آدمی ہی جواب دے پائے گا پوچھا ہے کہ کبھی ایسی کیفیت کہ یا ربی کہا ہو تو ایک دم لگا جیسے اللہ نے مسکرا کر رحمت بھری نظر سے دیکھا ہے تو کبھی کوشش کے باوجود انسان اللہ سے جڑ نہیں پاتا کنیکشن محسوس نہیں ہوتا ایسا کی ہوئے ہیں اصل میں یہ سوال خالصتاً روحانی کیفیت سے متعلق ہے انسان ہے اس کی ذہنی کیفیات مختلف ہوتی رہتی ہے کبھی یقصہ نہیں رہتی تو ایسا وقت بھی آتا ہے کہ بندہ روحانی طور پر بہت ریسپٹیو ہوتا ہے کبھی اتفاق سے وہ کیفیت ہے اور اس نے رب کو پکارا تو اس کو ایک احساس ہوا کہ میرے رب نے جواب دیا ہے احساس ہوا ہمیں ارض کر رہا ہوں ہم لوگ دنیا میں رہتے ہیں ہماری ذمہ داریاں ہیں روزگار کے معاملات ہیں جہاں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے یہ یہ تمام عوامل مل کر بچے ہیں ان کی پریشانی ہیں ان سے خوشیاں حاصل ہوتی ہیں پریشانیاں بھی آتی ہیں عزیز رشتدار ہیں بہن بھائی ہیں ان کے معاملات ان کے حالات ان کے روئیوں سے انسان کی ذہنی کیفیات بدلتی رہتی ہیں تو جواب دیا ہے بہت کم ہوتا ہے لیکن انسان کو کو کوشش کرتے رہنا چاہیے کیونکہ جب رب پر ہمارا بہن سا سو فیس ہو جائے گا تو ایک روئیہ زندگی میں در آتا ہے کہ بڑی سے بڑی بات جب ہو جائے تو ایک یہ سوچتا ہے کہ میرے رب نے یوں ہی چاہا میرے لئے یہی بہتر سمجھا اس نے کر دیا تو میرے رب نے چونکہ کیا ہے تو میرے لئے اچھا ہی ہوگا تو بڑی سے بڑی سخت سے سخت چیز کو بھی انسان اس کے برداشت کر جاتا ہے یا کم سے کم ذہنی طور پر ٹال جاتا ہے ایک تو یہ ہے دوسری قیفیت یہ پیدا ہو جاتی ہے انسان میں کہ میرے رب موجود ہے میرے رب کیوں ہوتے ہوئے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا بڑا نقصان ہو گیا تو انسان کے دل میں آتا ہے ٹھیک ہے میرے رب نے عطا کیا تھا چلا گیا اللہ عردے دے گا تو اس کے دل میں وہ دنیاوی چیزوں کا دنیاوی حالات کا دنیاوی معاملات کا دل پر اثر اتنا نہیں ہوتا کہ اسے رب سے غابل کر دے تو جب انسان اس طرف چلایا آتا تو یہ قیفیت کسرت اختیار کر لیتی ہے لیکن وہ ایک ہی صورت میں آئے گی کہ جب ہم دنیاوی معاملات میں اپنی زندگی کے تمام تر معاملات میں رب پر اس درجے کا بھروسہ کرنے لگیں کہ ہمیں صرف رب ہی یاد رہ جائے اور کوئی چیز ہمیں متاثر نہ کرنے پائے آدمی اس مقام پر پہنچ جائے تو پھر یہ قیفیت کسرت سے ہوتی ہے انشاءاللہ ہوتا اللہ باقی اس موضوع پر پر نیکس ٹائم گفتگو ہوتی ہے اس وقت تک کے لئے اجازت السلام علیکم